اللہ کے لیے اکٹھے بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میرے لیے بیٹھتے ہیں میرے لیے خرچ کرتے ہیں میرے لیے ملاقات کرتے ہیں میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو گئی میں ان سے محبت کرتا ہوں تم آپس میں میرے لیے جمع ہوئے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں حضرت ابو مالک اشر ہی کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا یار کیا ناز ہے میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ لوگ بات کرتے ہیں نا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں بظاہر بڑی بے نیازی سی ہوتی ہے لیکن جو پیچھے موسیقی چل رہی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے وہ میں ڈی سی کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں منسٹر کے پاس گیا تھا تو یہ بات ہوئی تو سنانا تو مقصود ہی ہوتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا تو وہ ناز کرتے ہیں یہ کوئی ناز کرنے والی بات ہے ناز تو ابو مالک اشر ہی کا ہے کہتے ہیں ایک در میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر دیکھئے کیا ناز ہے کیا فخر ہے اللہ اکبر کہا میں حضور کے پاس تھا کہ حضور نے اشارت فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ وہ شہید لیکن ان پر نبی بھی رشت کریں گے اور شہید بھی رشت کریں گے اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے اور اللہ کے ہاں ان کا جو قرب ہے اس کو دیکھ کر کے نبی بھی رشت کریں گے واقعہ قرب ملائیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کو وہ قرب نہیں ملا ہوگا چھوٹا بچہ حفظ کر جائے تو بڑے بڑے علماء جو پکے حافظ بھی ہوتے ہیں وہ اس پر رشت کرتے ہیں یار کیا قسمتہ بچے کی کہ حفظ قرآن کی سعادت پائی تو نبی تو نبی ہیں شہید تو شہید ہیں لیکن وہ اللہ کی اتنے مقرب ہوں گے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود اللہ کے قریب ہیں شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ کا اتنا قرب حاصل ہے تو نبی اور شہید ان بندوں پر رشت کریں گے حضور کی مجلس میں ترہ ترہ کے لوگ تھے ایک دیہاتی بیٹھا تھا اس نے کہا ضرور بتا دیجئے وہ خوش نصیب کون ہوگا جس پر نبی بھی رشت کریں گے جس پر شہید بھی رشت کریں گے اللہ اکبر تو حضور نے فرمایا سنو اور دل تھام کے سننا اللہ اکبر وہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ہوں گے جو مختلف شہروں سے آئے ہوں گے اور مختلف قبیلوں کے ہوں گے کسی کی کوئی برادری ہوگی کسی کی کوئی برادری ہوگی کسی کی کوئی برادری ہوگی ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ جمع ہوئے ہوں گے نہ ہی وہ کوئی کاروباری مقاصد کے لیے بھی نہیں آئے ہوں گے یہ آپس میں کیوں جمع ہوکے بیٹھے ہوں گے ان کا آپس کا پیار قرآن کی وجہ سے ہوگا ان کی آپس کی محبت کس وجہ سے ہوگی قرآن نے ان کو جوڑا ہوگا قرآن کی وجہ سے وہ باہم مشترک ہوں گے ان کے شہر الگ ہوں گے قبیلیں الگ ہوں گے برادریوں الگ ہوں گی اور آپس میں رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی لیکن وہ جڑے بیٹھے ہوں گے کس وجہ سے قرآن مجید کی وجہ سے اللہ ان کے شہروں کے اوپر نور ڈال دے گا نور چمک رہا ہوگا لوگ جب خوف میں ہوں گے فضا میں ہوں گے دکھ میں ہوں گے تو وہ کسی خوف میں نہیں ہوں گے تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی محبت قرآن کی وجہ سے ہوگا صلات خیر من النور موسیقی